موسیقی یہ ساگ تیار ہو گیا بھئی مل بیٹھ کے کھانے میں محبت بھی بڑھتی ہے بھئی آپس کو اسلام علیکم میں ہوں زیادہ وارک اور بھئی ہم اسلام آباد میں موجود ہیں رات میں ہم کافی لیٹ پہنچے تھے اور آج ہم جا رہے ہیں آزاد کشمیر آزاد کشمیر کا زلہ میرپور ہے اور اس کا ایک گاؤں ہے سرکھی جو کہ بہتی خوبصورت ہے وہاں جائیں گے اس کو ایکسپلور کریں گے وہاں پہ کچھ ٹریڈیشنل فوڈ ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے دوست عدیل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اسپیشل دوست وہاں پہ ہمارے جو جن کا گاؤں ہے سرکھی عرفان بھائی ان سے بھی ماری ملاقات ہوگی وہی ہمیں ایکسپلور کرائیں گے تو آج کا دن بہت ہی زبردست ہونے والا ہے اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور کشمیر چلتے ہیں تو پھر چلیں اسلام علیکم عرفان بھائی کیسے گریر سے ٹھیکٹا پھر چلتے ہیں یہ کونسا علاقہ ہے ابھی جب آپ رواد سے اندر آئیں تو آلموس کوئی پچیس تیس کلومیٹر کے بعد آگے ایک شہر آئے گا کلر سعیدہ یہ سا ٹاؤن یہ کلر سعیدہ سے تھوڑا سا پہلے کی بڑی خوبصورت جگہ ہے یعنی اس کا جو لینڈسکیپ ہے بلکل ایسا لگ رہا کہ دور تک اور آج کل چونکہ فصلیں کٹی ہوئی ہیں تو یہاں کی خاص بات اس علاقے کی یہ ہے کہ یہاں جانور کھلے چھوڑ دیتے ہیں اور چوری چکاری عموماً نہیں ہوتی نہیں ہوتی کہ جب آپ ہمارے ادھر جائیں گے سورکھی میں بھی تو وہاں پہ بھی یہی ہے یہاں سے سورکھی کا رستہ بھی کتنی دور ہے ابھی تقریباً ہمیں لگ جائیں گے کوئی ڈیڑھ گھنٹا ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹا ہوتا ہے یہ ہم رکھیں ایک سپاٹ کے اوپر یہاں عام مل رہے ہیں یہاں تک وہ عاموں کی خوشبو آ رہی ہے کیا لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ پکے ہیں ہمیں یہ نہیں یہاں یہ آپ decided دیکھو یہ اتنا سا بیری کے برابر عام ہے یہ یہ کوئی خاص عام ہے یہ جی اس کو دیسی عام ص foreigners اور یہ بڑا چھوٹا ہے یہاں جاں آپ کا ٹیمراہ دکھانے مل رہے ہیں یہ پاہ چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے چھوٹے رہے ہیں یہ جو آپ آپ لوگ use کرتے ہیں اچار میں اس میں بھی use ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس عام کو آپ کھانے میں یہ بڑا میٹھا عام ہے یعنی یہ جو یہ ریجن ہے پوٹوہار کا اس کے اندر یہ بہا ہوتا ہے توڑے ہو آیا ارے واہ کیا یار زبردست یہ والے عاموں کی قسم تو بھائی ہم نے پہلے کھائی نہیں ہے بھائی یہ درخت یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بھائی ہم آگے ارفان بھائی باغ میں بھی جائیں گے باغ میں بھی چیک کر لیتے ہیں لیکن یہ بچے نے توڑ کے دیا ہے یہ عام اور یہ عام مجھے اتنے بڑے سائز کا عام تو واقعی ہے خدرت کا دیکھیں اور یہ جو پیڑ ہے یہ صدیوں پرانے یہ جو عام ہوتا ہے اس کا درخت اس کی بہت زیادہ عمر ہوتی ہے یعنی اگر آپ ان کا یہ تنہ تنہ سے ہی لگ رہا ہے کہ اندازہ ہو گیا یہ ہو سکتا ہے سو سال ڈیٹھ سو سال پرانا وہ ہوگا اور آج کل پال لگا کے وہ پکاتے ہیں درخت میں بھی پکا ہوا ملتا ہے اور یہ ہے وہ پائل لگا کتنے روپے کلو ہوتے ہیں یہ یہ سوڑ پہ کلو ہوتے ہیں لیکن کم بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ بنزر ان کے پاس دھوڑ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ آسکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے اصل چیز یہ سوڑ پہ کلو ہوتے ہیں لیکن بھائی کہہ رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پچاس روپے کلو بھی دیں گے کیا بات ہے نہ چیک کریں بھاگ نہ چیک کریں بھاگ اس سے بانیں دل اسلام علیکم جی سلام علیکم جی خیریت ہے جی کو جی کون سے والے عام لگتے ہیں ہر نسل کے عام ہیں پہلے چی بھلا یام بھاگ نہیں نہیں جی ساک اللہ پہلے بھیو دھوڑا سلام علیکم جی بھائی ہنی فارمنگ بھی ہو رہی ہے بھائی یہ کیا لیے گھوم رہے ہیں یہ بھائی چیز ہو رہا ہے ٹون 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 اب یہ اس کو لے کے آپ سومتے رہا ہوگے تو ٹون ہی ہوگے ٹون 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 فارمن شریف میسے پہلے عام مجیدا آپس میں کے لئے دال�� ہم ہے آیا آیا پتھر پتھر اگر ایسا ہوگا پورا درخت آجائے گا یہ دیکھیں پتھر جا سے دیکھیں پتھر دیکھیں پتھر پر ماری آئی اللہ چھوٹی چھوٹی نزا سکی 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 ایک ایک واریتی ہم جید گیا ہم جید گیا ہم جید گیا آجائے 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 بہر پانی کے اندر بڑے سے برطن میں یا بالٹی میں وانی ڈال کے عاموں کو ڈال دیا جاتا ہے اور ہاتھ واد اوپر گڑی آتے ہیں کیونکہ عام چوس چوس کے کھانے کا یہ اصل مزہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح مل بیٹھ کے کھانے میں محبت بھی بڑھتی ہے بھائی آپس میں لیکن یہ کہ یہ تسلی سے عام ہے تسلی سے کھانے والی چیز یہ کھڑے کھڑے کھانے والی چیز ہے کھڑے کھڑے کھانے والی چیز ہے اور اس کی خاص جو چیز عام کے اور یہ حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو یہ سکتا ہے آپ کی اوپر گرے کچھ ہے پھر آپ کو وہ نہیں کرنا بس اب یہ پیر ہاں ہاثر نہیں پائے کھانے میں اور عام کھانے میں کوئی شرم نہیں ہوتی بھائی سبحان اللہ جو اس کے پاؤچے لگتے ہیں چھوٹ چھوٹ پاؤچے شکریہ 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 ہمیں آپ کو پڑا کوئی گاؤں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اس گاؤں کا جو نام ہے اصل میں پرانا نام چوہ خالصہ اور یہ پارٹیشن سے پہلے یہاں جو سکھ ہیں ان کی بہت زیادہ آبادی ہے جو اگر آپ کے انڈیا میں جو ویورز ہیں ان میں سے شاید ان میں سے کوئی ایسے بھی لوگ نکلے ہوں ان کے اباؤ اجداد میں سے اس ایریے سے اور خاص طور سے اس گاؤں سے لوگوں نے مائکریٹ کیا کشمیر جنگل ہوتل کے اندر ہم رکے ہیں ہم بریک لیا ہے ہم نے اور آس پاس کا علاقہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ گرینری ہے یہاں پہ ایک ابھی فان بھائی نے بتایا کہ بیچ میں سمجھے ایک سٹاپ آور ہے یہ ایک طرح کا مختلف شہروں کو گاؤں کو آپس میں یہ جگہ جو ہے نا یہ کنیٹ کرتی ہے تو ایک سینٹر پوائنٹ ہے یہ 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 پہ لوگ بیچ میں آتے جاتے رکتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں کشمیر جنگل ہوتل میں ہم نے یہاں کی مشہور ہے اور مشلی کا قیمہ ان کے پاس ہے شاہی دال ہم نے مانگا ہی ہے اور ایک ان کے شیف کی رکمینڈیشن تھی چکن جل فریزی یہ چکن جل فریزی ریڈی ہوئی ہے یہ مشلی کا قیمہ ہے یہ شاہی دال ماش کی دال ہوتی ہے یہ ماش کی دال ہوتی ہے اس میں چکن انڈا وغیرہ ہوتا ہے چکن انڈا وغیرہ بھی ہوتا ہے گوڑی آر یہ سیلیڈ آگیا ہے چار آگیا ہے کانا آگیا ہے بھئی ہمارا یہ آئی ہے ہماری چکن جل فریزی اور یہ ہے مچھلی کا قیمہ یہ ذرا ڈیفرنٹ آئٹم لگ رہا ہے اور یہ شاہی دال جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی انہوں نے چکن اور انڈا اور ماش کی دال اور یہ سب چیزیں ڈالی ہوئی ہیں گرم گرم روٹیاں بھی ہیں ساتھ میں اور یہ لکڑی کے تندور پہ بنی ہوئی بھائی واہ یہ لال آٹے کی روٹیاں اور یہ ہمارا رائتہ اور اچار سپلنا کروں گا بھائی میں تو مچھلی کے قیمے سے یہ ہے بھائی فش کا قیمہ بقول ان لوگوں کے یہ منگلہ ڈین کی مچھلی ہے اور دریائے جیلم ابھی ہم جب ہم ابھی تھوڑا آگے جائیں گے دس پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ دریائے جیلم آئے گا اور وہ دریائے جیلم بسیکلی بورڈر ہے جہاں سے آگے کشویر شروع ہے اچھا تو یہ ابھی ہم کشمیر کے لانا ہے ابھی ہم کشمیر سے پہلے ہیں یہ ڈسٹرک راول پندے یعنی پنجاب کا اچھا 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 ہم سمجھے کہ ہم کشمیر کے حدود میں آگے ہیں میں ابھی نہیں آگے جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو پتاؤں گا چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں مچھلی کا قیمہ بسم اللہ اچھا جی مزیدار ہے مچھلی کا قیمہ کافی مزیدار ہے مچھلی کا قیمہ لیکن مچھلی کی جو بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فریش مچھلی ہے یہ ملائی اور قیمہ بھی آگیا بھائی زبردست شاہی دال میں انہوں نے یہ چکن بھی ڈالی بھی ہے اس کے اندر یہ انڈا بھی ہے تھوڑا سا یہ گوٹالا بنایا ہے انہوں نے دال کا انہوں نے بسم اللہ ماش کی دال مجھے ویسے بھی پسند ہے بھائی ماش کی دال کے اندر چکن اور انڈا ڈال کے اس کا ٹیسٹ اور مزید شاہی ہو گیا ہے مینڈ میں آتا ہے چینیز کھانوں کا لیکن یہ طور ایسی ڈیفرنٹ ترائی کی جل فریزی لگ رہی ہے مجھے فش نمبر ون کے اوپر ہے دال 2nd پر اور جل فریزی 3rd پر مچھلی کو کھاتے ہی ہم کو جو ٹیسٹ آیا تھا نا تو انڈے گھوٹالے کا اس کی وجہ یہ ابھی پوچھا کہ یہ مچھلی کا قیمہ اور انڈا اس کے اندر مکس ہے اس وجہ سے وہ انڈے گھوٹالے کا ٹیسٹ آرہا ہے لیکن آہ مچھلی کا ٹیسٹ رہا ہے وہ پھر بھی اس میں زیادہ ہے یہ ہم پہنچے ہیں بھائی منگلہ ڈیم کے اوپر اور یہاں سے جو ہے نا وہ حدود ختم ہو جاتی ہیں یہ پنجاب کی اور یہ بریج ہے جو کنیکٹ کرتا ہے آزاد کشمیر کو اور پنجاب کو اور ابھی عرفان بھائی سے پوچھتے ہیں یہاں کی ساری ڈیٹیلز لیکن بہت ہی زبردست منظر ہے اور پانی ابھی کم ہوا ہوا ہے پانی گزرتا ہے یہاں سے تو یہ لیول اور اوپر ہو جاتا ہے مچھلی بھی یہاں پہ مل رہی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا ہوا میرے خیال ہے پاکوڑے وغیرہ بھی ملتے ہیں ابھی دھوپ ہو رہی ہے لیکن شام کے وقت تو یہاں اور ہی حسین منظر ہوتا ہوگا جی اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں دھان گلی یہ دھان گلی یہ بسیکلی بورڈر پوائنٹ ہے اس کے دوسری طرف جو ہے وہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے کشمیر سے جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو پاکستانی سائٹ اپ کشمیر یا آزاد کشمیر یہ ادھر ہے اور اس سائٹ پہ یہ پنجاب کا لاسٹ جو ہے بورڈرنگ ایریا ہے بیچ میں یہ دریائے جیلم ہے یہ جو میرے بلکل سامنے والا ایریا ہے یہاں پیچھے گاؤں ہے اس کا نام ہے پلالا ملا خان یہ جو پلالا ملا خان ہے یہ ملا کوئی تھا جس کا نام کوئی پلالا تھا یا کچھ اس طرح سے تو وہ ملا جو ہیں یہاں پہ جو لوگ تھے ان کا ذریعہ معاشی یہ تھا کہ انہوں نے کشتیاں رکھی ہوتی تھی اور جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو یہ پاہر کر آتے تھے ایٹیز کے اندر یہ آپ کو نیچے ایک بریج نظر آ رہا ہے یہ جو رسے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو 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 اپنا سٹیل کی تو یہ ہنگنگ بریج تھا جو کہ ایٹیز میں ارلی ایٹیز میں بنا اور وہ سنگل بریج ہوا کرتا تھا اور پھر جا کے آج سے کوئی میرا خلال ہے یہ دو ہزار دس یا گیرہ کے اندر یہ بریج بنا ہے جو کہ چائنیز گورنمنٹ کے میرا خلال تھا ان سے بنا بڑا کافی ٹائم لگا اور یہاں بھئی یہ جو دریہ ہے یہ بہت گہرائی ہے بھئی ہم پہنچ گئے ہیں سرکھی اور میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید یہ بلکل گاؤں کی جیسا ہوگا لیکن یہ تو کافی دیویلپڈ ہے کیونکہ اب سارے جو گاؤں ہیں وہ دیویلپ ہو گئے اس کے دو بوجی ہوگا تھا یہاں کے زیادہ لوگ سرکھی سے رکے فکوئی ریجن کے لوگ زیادہ انگلین کے اندر ہیں اچھا یہاں ریوینیو بہت آتا ہے پونڈ سٹرلنگ کی بہت مومنٹ ہے جس کی بہتا ہے گاؤں ہے گاؤں لیکن ویلت بہت چی لوگ کی پیسہ اچھا ہے یہاں پہ دیکھیں تو گاؤں گاہ ہیں گاؤں گاہ ہیں گاؤں شایر من جا ہے گوڑ یار لیکن فیل گاؤں ہالی ہے درخت ہے وووشی نظر آ رہے ہیں کھیلت لگے ہیں زمینوں کے اوپر لیکن پکے مکان ہیں کچھے مکان نہیں ہیں بجلی ہے سہولیات نظر آ رہی ہیں سکول نظر آ رہے ہیں بھائی پہنچ گئے ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر اور عدیل بھائی کے کزن ہے عرفان بھائی ان کا یہ گھر ہے سورکھی گاؤں ہے یہ لیکن جیساً میں نے بتایا کہ گاؤں جو ہے وہ اس کے اندر پکے مکان من گئے ہیں بجلی بھی ہے لیکن چاروں طرف یہ جو درخت ہے ہریالی ہے اور چڑیوں کی پرندوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں جھنگر کی آوازیں آ رہی ہیں وہ گاؤں کے فیل دے رہی ہے موویشی ہیں پھلوں کے درخت لگے میں بہت خوبصورت منظر ہے اور یقیناً یہاں پہ کافی انجوائے کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے یہ انجیر کا درخت لگاوا ہے بھائی یہ انجیر اس کے اندر لگی بھی بھی ہیں یہ انجیر کا درخت یہاں لگاوا ہے ہریالی ہے ٹکٹ یہ کچھن ہے چھوٹا کچھن ہے اچھا یہ چھوٹا کچھن بناوا ہے بہار اندر چھوٹا کچھن بناوا ہے بڑا کچھن جو ہے وہ اندر بناوا ہے چلو بھائی مرگا جو ہے وہ جا رہا ہے قربان ہونے کے لئے جا رہا ہے بھائی ابھی جو ہے وہ مغرب ہو چکی ہے مغرب کی نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارے دوست عباب آگئے ہیں عدیل بھائی کے اور یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے شہر سے آیا اور اس سے گاؤں والے جو باقی دوست عباب ہیں وہ ملنے نہ جائے تو اس لئے یہ سب لوگ ملنے ملانے کے لئے آگئے ہیں یہاں پہ ایک بیٹھک لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا کچھن بناوا ہے ایک بڑا کچھن اندر بھی ہے لیکن یہاں چھوٹا سا کچھن بناوا ہے جس پہ کچھ اسپیشل کھانے یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک لسی کا ساغ ہے جو آج ہم ٹرائے کریں گے تو اسپیشلی یہاں پہ گھروں کے اندر بنایا جاتا ہے دیسی مرگی جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ یہاں پہ تیار ہوگی اور فارمی مرگی جو ہے وہ بھی کچھ چیزیں یہاں پہ کچھن میں بن رہی ہیں تو یہ سین ہے نہیں یہ بس اثر ہے چھے یہ چھکن زبا ہو گئی ہے ہمارا جی زبا ہو گئی چھکن یہ دیسی مرگا ہے ہمارا دیسی مرگا یہ کھال سمیت آیا ہے یہ کھال سمیت آیا ہے یہ کھال سمیت پکاتے ہیں کھال سمیت پکاتے ہیں لسی بن رہی ہے یہ کیا بیسن ہے بیسن بھی ڈلتی ہے لسی کے ساگ میں سب سے پہلے لسی اس کے بعد یہ بیسن یہ لسی میں بیسن ڈلے گا لسی آپ بنی منائی لے کر آگئے ہیں چھاچ کی لسی چاٹی کی لسی جو ہوتی ہے سب سے پہلے یہ پتیلی میں ڈال دی گئی لسی اس کے بعد یہ بیسن یہ لسی کے بعد بیسن ڈال دیا گیا پہلے لسی ڈال دیا اس کے بعد بیسن ڈالا بیسن کو مکس کر لیا اس کے بعد پھر چاول بھگائے ہوئے تھے ہم نے اور پھر سوڑے سم نے چاول ڈال دیا آٹھ چمچ چاول ڈال دیا بیسن کتنا تھا ایک مگ اور لسی چار لیٹر لسی ہے تقریبا ساگ کون سا ہے یہ پالک پالک ہے یہ یہ کیا سین ہے یہ کیا سین ہے یہ جناب یہ ہے کہ بسکلی یہ جو ڈش بنتی ہے یہ لکڑی کے آگ میں بنتی ہے جو دیسی مرگے والی نہیں یہ یہ ساگ والی ساگ والی تو ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہاف دن کر کے لکڑی پر شفٹ کر دیں گے تاکہ وہ جو ذائقہ ہے لکڑی کا ٹیکچر اور وہ خوشبو آ جاتی ہے وہ جو دیسی مرگی کا بتا رہے تھے وہ بھی اسی کی اوپر ہوتی ہے اور وہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے چار چمچ لال مرچوں اور چار چمچ نمک چار چمچ مرچوں گے اور چار چمچ نمک چائے چمچ کھانے والے چمچ کھانے والے چمچ بڑے چمچ آٹھ چمچ ٹوٹے گے اور اس کے بعد جو ہے نا اچھا جی اب اس پہ اوبال آگیا ہے تھوڑی زیر ہم نے اس کو پکایا ہے اس میں پالک ڈال رہی ہے کوئی بھی طرح کا ساکڈ ڈال سکتے ہیں جی 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 اس کے بعد جب یہ پاک جائے گا پھر اس پہ تڑکہ لگے گا تڑکہ کسی اس کا لگے گا پیاز مرکدسان اچھا ایسی جی اس کو چلاتے رہنا ہے جی چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہیں ملیں کتنی زرزک پکا ہویا ہے چالیس پہ تالیس منٹر چالیس پہ تالیس منٹر چھوڑی چھوڑی کھانا یہ ہمارا یہاں پہ رکھا جا رہا ہے اور یہ تردیشنل طریقہ ہے یہ چوکی پہ رکھنے کا یہ چوکی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی کھانا سرب ہو رہا ہے نیچے رکھ یہ ہے آپ ہاتھ رکھیں یہ ارے واہ بھائی واہ اس طرح بھائی یہ تردیشنل طریقہ ہے ہاتھ دھلوانے کا اس پورے خطے میں میں پہلے ایسے ہی کی جاتا تھا دستفان پہ بھی ان کو بٹھا کے دستفان پہ ہاتھ دھلوائے جاتے تھے اس کو ہماری اپنی لوکل ڈائلیکٹ میں اس کو چرمچی بولتے ہیں یہ تو لوٹا ہے اس کو ہماری اپنی ڈائلیکٹ میں کروا بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ پرانے ابھی تک آپ نے تردیشنل سوال کے رکھیں ہوت کم لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے لیکن باقی یہ ختم ہو چکا ہے بھائی کھانا ابھی ہمارا آ گیا ہے اور یہ کچھ تردیشنل طریقے سے آیا ابھی ہم نے ہاتھ بھی دلوائے ارفان بھائی نے ارفان بھائی جزاک اللہ آپ نے اتنی مہمان نوازی کی آپ کا بھی عدیل صاحب ہمارے باقی بھی جو دوست ہیں سب کا شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کو اپنا جو تردیشنل وے ہے اس میں آپ کو دکھا سکیں کوشش کی ہے تھوڑی سی کیونکہ اب یہ تردیشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ جو چیز ہے اس کو چوکی اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ تعظیم دینے کے لیے کھانے کی بھی تعظیم اور جو کھانے والا ہے ایک تو یہ کہ ایزی ہوتا تھا اور یہ یہ چوکیوں پہ ایک یا دو لوگ یعنی دو لوگوں کے لیے ایک چوکی ہوا کرتی تھی یہ چوکی آپ ختم ہو چکی ہیں یہ ہے لسی والا ساگ یہ یہاں کے مختلف قسم کے ساگ جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا یہ تو آپ کا عام جو آپ اور ہم جو چکن کھاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کا دیسی چکن جو ہے یہ دیسی چکن ہے پھر یہ آپ کے لیے جو ہیں ہمارے شاہ صاحب یہ انہوں نے جناب باجرے کی روٹیاں یہ نکال ہی ہے یہ باجرہ باجرے کی روٹی ہے اس کے بعد ادھر نیچے سے نکال ہی ہے یہ مکعی کی یہ مکعی کی روٹی ہے اور یہ ساگ سے کھانے کے لیے ساگ سے کھانے کے لیے آج بہت ہی بردرس ہمارے پاس آئیٹمز آگئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں پلیز بسم اللہ کیجئے بھائی آپ لوگ یہ چکن یہ دیسی چکن ہے اس کی کوئی خاص رسیپی ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تھی ایک تو یہ کہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی جو جلد ہے یہ اتاری نہیں جاتی یہ جلد کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ ساگ سے بھائی بسم اللہ کریں گے ہم لسی والا ساگ لسی والا ساگ یہ ہے مکعی کی روٹی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ ہے ایسی چیز میں نے پہلے نہیں کھائی پہلے نہیں کھائی لسی کی بنی ہوئی ہے چاٹی کی لسی کی دہی کی کھٹاس اس میں ہے اور ہلکا سا ملچ بھی اس کے اندر ہے چاول تھوڑا سا اس میں اور ڈالے تھے اور اس کے اندر انہوں نے بیسن ڈالا تھا تو سمپل سی ریسپی ہے میں نے تھوڑا سا پروسیس آپ لوگوں نے دکھایا آپ لوگ اپنے گھر میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور مکہی کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزہ دے رہی بھائی اور ساگ جو ہے وہ بہت زیادہ کانٹیٹی کے اندر نہیں ڈالا گیا اس کے اندر یہ ہماری ٹریڈیشن ہوا رہا ہے دیکھیں اس ریجن کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ بھائی دیسی چکن یہ گھر کی مرگی دیسی گھر کی دیسی مرگی اور اس کا گھر کے انداز میں گھر کے انداز میں گھر کے انداز میں گھر کے کھانے تو پھر گھر کے کھانے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے کھانے ہیں جو آپ کو کمرشلی اویلیبل نہیں ہے یہ صرف گھروں میں ہی بنتے ہیں اور کھانوں کا اپنا ٹیسٹ تو ہے ہی چکن کا ٹیسٹ بہت اچھا کیونکہ اس کو پر سکن ہے اور دیسی چکن ہے لیکن جس خلوص سے ریفان بھائی نے ہماری یہ مہمان نوازی کی ہے ریفان بھائی زیادہ کر رہا ہے یہ میرے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پسند آیا نہیں بہت بڑ دست ہے اس کی ہڈڈی کو توڑ کر دکھا دیں اتنی سٹرونگ ہڈڈی آپ پھر دیکھیں درہ آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں سٹرونگ کتنی ہے یہ وہ نیس سویٹا پیٹی ہوگی نا موسیقی 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 موسیقی